لبائک لا شریک لک لبائی حسنہ کے پیچھے نماز پڑھنے ہی سے ہکیں ہمارے ہاں اہلِ سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنے جائز ہے اور نماز وہی صحیح ہے بات میں گھر جا کے؟ بہت سائے لوگ کہیں مولانا ڈوہ لنا اکی نماز نہیں پڑھی جاری تھی آپ تو دو پڑھوالے کی بھی باتز کر رہے ہیں دنائی وہی نماز کافی ہے اہلِ سنت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے نماز ٹھیک ہے ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو جب کئی موقع بڑھنے دیتا ہوں اور الحمدللہ حالات بہتر ہیں وہ باولب نہیں ہیں اب سے جو سات آٹھ سال پہلے 2015 سے پہلے حالات تھے 2015 آرمی پبلک اسکول کے سانے ایسے پہلے جو حالات تھے آرمی پبلک اسکول کے سانے کے بعد حالات بدلے ہیں ان بچوں کی مغفرت کے لیے بھی ایک سلوات پڑھیں تو اہل سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اہل سنت کی شکل میں کچھ اہل سنت کہلاتے ہیں جنہیں سننی سننی ماننے کو تیار نہیں ہیں انہیں ناسبی کہا جاتا ہے ناسبی اسے کہا جاتا ہے جو اہل بیعت کی توہین کرتا ہے جو اہل سنت کی توہین جو اہل بیعت کی توہین کرے انہیں سننی سننی ماننے کو تیار نہیں وہ سننی نہیں ہے ہو نہیں سکتا کوئی اہل بیعت کی توہین کرے وہ سننے کیا مسلمان بھی رہے لہٰذا ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے جو نہیں اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اہل بیعت کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہے لیکن ہر اہل سنت جو مثال ازان میں آیا علی و علی اللہ نہیں کہہ رہا تو میں اسے یہ کہہ دوں گا یہ محبہ الے بیت نہیں ہے یہ مشکل ہے آسان نہیں ہے مجھے ایسے کہنا کیا شیعہ امام کے پیچھے سننی کی نماز ہو سکتی ہے اور کیا سننی کی پیچھے شیعہ کی ہو سکتی ہے تو جی بلکل حیدر بھائی اگر ایک شیعہ امام ہے تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ سننی ہے اسی طرح اگر ایک سننی ہے تو اس کے پیچھے شیعہ بھی پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی بھی ایسی برائی نہیں ہے بلکہ پڑھنی چاہیے کلمہ وہ ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نماز ایک شخص پڑھا رہا ہے آپ کو کونسی وہ چیز ہے کہ روک رہی ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ ایک ہی قبلے کی طرف نماز ہو رہی ہے ایک ہی پروردگار کا کلام پڑھا جا رہا ہے ایک ہی جو ہے وہ نبی کے امتی ہیں تو پھر ایسی کونسی وہ بات ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس کی پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا مجھے تو سماج میں نہیں آتی اگر آپ کی یا کسی کے نظریک یہ ایسی بات ہے تو اس کو ضرور بتانی چاہیے باقی عقیدے کی اختلاف کی وجہ سے آپ نماز کو نہ چھوڑیں بلکہ چاہے وہ آپ کے عقیدے کا نابی ہو آپ اس کی پیچھے نماز پڑھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور پڑھنی چاہیے